علی بھائی ایک اور مسئلہ ہماری نیشن کا کہ لوگ پردیس میں جاتے ہیں جوب شوب کرتے ہیں شادی یہاں سے کر کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد دو سال بعد واپس آ رہے ہیں تین سال بعد آ رہے ہیں چار سال بعد آ رہے ہیں شریح حیثیت کیا ہے شریح کیا ہے کہ کتنی دیر آپ بیوی سے دور رہ سکتے ہیں اور ایسے بندے کو آپ کیا کہیں گے کہ یا تو وہ کام چھوڑ کے واپس آ جائے یا بیوی کو وہاں پہ رکھے یا کتنے عرصہ بعد واپساً چکر لگا ہے جی بیوی کو تو ساتھ لے کے جانا چاہیے میں اکثر سوچتا ہوں ہم جب لوگ میٹرک لائف میں تھے تو ہم اکثر اپنے دوستوں کے بارے میں سنتے تھے کہ میرے ابو گیارہ سال بعد واپس آئے ہیں جی جی بالکل ایون بیس سال پچیس سال بھی میں اس زمانے میں تو کبھی ہم تو یعنی اس چیز کو ایمیجن نہیں کرتے تھے کہ کتنا بڑا جنم کر رہے ہیں یہ لوگ جب شعور کی عمر کو پہنچے دین کی سٹڈی گی تو پتا چلا کہ یہ تو بڑے مجرمین ہیں ان لوگوں نے تو نوکرانیاں بھرتی کر کے اپنے ماں باپ کو بچھے دیئے ہیں جو ان کے ماں باپ کو بھی دیکھیں گی اور ان کے بچوں کو بھی دیکھیں گی تو عورت کا یہ حق ہے جو قرآن حکیم سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ آپ نے کوئی اس طریقے سے الادگی والا معاملہ کی ہے تو قرآن میں آیا کہ چار مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کا ڈسین کرو یا تو اسے طلاق دو یا اسے اپنے ساتھ رکھو اسی آیت کی بنیاد کے اوپر سیدہ حفظہ نے حضرت عمر کو یہ مشورہ دیا تھا جب انہوں نے پوچھا کہ ایک عورت سے مرد کتنی دیر دور رہے تو وہ عورت برداشت کر سکتی ہے تو انہوں نے اس آیت کے اوپر قیاس کر کے کہا تھا چار مہینے سیدہ عمر نے اپنے دور خلافت میں یہ آرڈر دیا تھا کہ کوئی بھی فوجی جو جہاد اور قتال میں گیا ہے وہ چار مہینے کے اندر ایک دفعہ اپنے گھر آئے گا اس زمانے میں جب ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع بھی نہیں تھے آج تو بہت آسانی ہے اور آج اگر کوئی ایشو ہے تو فیننسک ہے اگر کسی کے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو زیرہ اس کے لیے تو آنا مشکل ہے اور کئی لوگ تو ایسی جگہوں پہ جابز کر رہے ہیں کہ ان کی تنخواہ اتنی نہیں کہ وہ فیملی اپنے ساتھ رہ سکتی ہے تو میرے خیال ہے انہیں پھر مرنے سے پہلے اپنی بیویوں سے اپنے گناہوں کی غلطیوں کی معافی مانگ لینی چاہیے یہ نہ وہ قیامت اگر ان کی بیویاں ایک مجبوری کے تحت انہیں الاؤ کرتی ہیں پھر تو وہ اسے کانٹینیو کریں اگر وہ الاؤ نہیں کرتی تو یقیناً پھر اس طرح عورت کو سسپینڈڈ فارم میں چھوڑنا یہ تو بالکل غلط ہے اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے اور اگر ایسی صورت میں عورت کہتی ہے کہ میرے پاس کیونکہ بندہ میرا نہیں آرہا سال دو سال بعد آتا ہے میں طلاق لینا چاہتے ہیں اس ڈیزن کو بنا کے وہ خلال لے سکتی ہے کیوں نہ لے کیوں نہ لے شادی اس نے کس لیے کیے ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنے کے لیے اور خاندانی نظام میں بانڈ جو ہے وہ دو چیزوں سے چلتا ہے نمبر ون اولاد اور نمبر ٹو سیکس دونوں میں ایک چیز میں بھی ویکنس آئے گی تو رشتہ کمزور ہو جائے گی اور سیکس میں اس چیز کا خیال کہ خاند صرف اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہو اس معاملے میں اور بیوی بھی اپنے خاند کے ساتھ مخلص ہو تو ظاہر ہے یہ تو بڑی ریزنز میں سے ہیں اگلے زمانوں میں جو علماء نے یہ فتوے دیئے ہیں کہ اگر کسی کا مرد جو ہے وہ سیکچولی ڈیسیبل ہے تو وہ عورت بھی کھلا لے گی تو اس زمانے میں تو یہ کوئی تصور ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ والا معاملہ بھی ہوگا کہ میہ بیوی کٹھے نہیں رہیں گے اس زمانے میں تو شادی کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ اپنی فیملی لو اور الگ ہو جاؤ اس لیے میں نے آپ کی ویڈیوز میں کئی دفعہ کہا ہے کہ ساتھ سوسر کا رشتہ اسلام میں اگزسٹی نہیں کرتا اس حوالے سے کہ بیوی نے دیکھنا ہے اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت سے عہدہ برا ہو جائے گا وہ اس نے کرنی ہے اس کی ذمہ داری ہے ہمارے اپنے کئی جاننے والے ہیں جنہوں نے مطلب اپنے ماں باپ کو الگ گھر میں رکھا وایا بیوی کو الگ گھر میں اور وہ روزانہ جاتے ہیں ہم نے بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں بیویوں کو بھی ویزٹ کرواتے ہیں اور انہوں نے ملازم بھی رکھ کے دیئے ہوئے ہیں یا کوئی اور ایشو اس طرح کا ان کے ساتھ بنتا ہے تو وہ اپنا اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں علی بھر اسی مسئلہ کے اندر جس طرح ہم نے بات کی کہ عورت کھلا لے سکتی ہے تو عدالتی کھلا کی کیا حصیت ہے کیونکہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ عدالتی کھلا جو ہے وہ کھلا نہیں ہے اور وہ جناہ ہے تو اس حوالے سے ہمارے پاس کیا دلیل ہے دلیل تو انہوں نے دینی ہے جنہوں نے اتنا بڑا حکم لگایا ہے ہم دلیل دے دیتے ہیں جامعہ ترمزی میں سن نبی دوز میں حدیث موجود ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو عورت بغیر وجہ کے طلاق لے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی بغیر وجہ کے طلاق لے لے اپنے خواب سے اگر ہم ان کی ڈاکٹرین مان لے تو ان کے اصول کے تحت تو طلاق ہونی نہیں چاہیے بغیر وجہ کے کیونکہ کہتے ہیں بغیر وجہ کے طلاق نہیں لے سکتی تو نبیل اسلام کو یہ نہیں فرمانا چاہیے تھا کہ جو بغیر وجہ کے طلاق لے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی نبیل اسلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو بغیر وجہ کے طلاق لے اس کی طلاق ہوگی نہیں اب اگر کوئی کہتا ہے نہیں صرف اس ارادے کی وجہ سے کہا گیا ارادے کی بنیاد پر تو اسلام میں گناہ لکھے نہیں جاتا جب تک کہ آپ ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اس طرح کی طلاق یا عدالت سے جا کے ایک طریقے کے ساتھ خلا لینا جس میں اس خاند کو بھی انوالو کیا جائے یہ عورت کا حق ہے دنیا میں وہ اسٹیبلش ہوگا زبردستی کوئی بھی مرد کسی عورت کو روک نہیں سکتا کیا اس نے انتظار کرنا ہے کہ وہ پھر اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ جائے اس دن کا اس نے انتظار کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے کہ تاکہ دونوں اپنی عزت بچا لیں سیدھی سی بات ہے اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو اس کا رائٹ ہے اگر وہ نہاک کر رہی ہے تو دنیا میں تو رول اسٹیبلش ہوگا آپ نہ کریں وہ بھاگ جائے گی پھر کیا رہ جائے گا اس کی اولاد کا کیا بنے گا بیچھے سے تو اسی لیے کہا گیا کہ ناپسندیدہ ہے یہ چیز سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے یعنی طلاق ہو تو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں کہ ہو لیکن اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو وہ جو ترمزی میں حدیث ہے کہ وہ اسٹیبلش تو اس حوالے سے ہو جائے گی باقی معاملہ آخرت ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے اب رہا عدالتی کھلا اس میں عدالتی کھلا میں ہم نے جب بھی یہ پرابلم ڈسکس کیا ہے تو اس میں یہ بات کیا ہے کہ ون سائیڈڈ عورت کا کام نہیں ہے مرد بچارے کو پتا ہی نہیں ہے اینڈ پہ اسے پتا چلے جب عورت چلی گیا ایسی بہت سے کہانی ہے اس طلاق اسٹیبلش نہیں ہوگی نہیں نہیں اس پہ نہیں مسئلہ یہ کہ فقہ انفی والے لوگ ان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہٹایا چاہے ان کو بارہ سو سال پہلے ایک وائرس لگ گیا اس کا علاج اب ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے اس مسئلے کو اپنی فکس سے رموو نہیں کرتے وہ وائرس ان کو یہ لگ گیا کہ امام انیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ فتوہ دیا تھا جس عورت کا شہر لا پتہ ہو جائے مفعود الخبر کہا جاتا ہے وہ عورت ایک سو بیس سال تک اپنے خاند کا انتظار کرے گی آج ہم کسی گورے کے سامنے یہ نانسنس فتوہ پیش کر سکتے ہیں ان کے شگردوں نے کہا نوے سال نوے سال انتظار کرے یا اس کے خاند کے ہم عمر سارے مرد فوت ہو جائے یعنی یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ کہیں بھی تھا تو مار گیا اب وہ جہاں چاہے شادی کر لے ڈیڑھ سو سال کی عمر میں سو تو پلاسی ہو گئی نا زندہ ہی نہیں رہے گی اب یہ فتوہ اتنا عجیب و غریب فتوہ تھا یہ چلتا رہا جب ہماری بادشاہت تھی جب ہم ہو گئے محکوم انگریزوں کا دور آیا تو یہ فتوہ گلے پڑ گیا ہنفیوں کے سب کانٹیننٹ میں زیادہ تر ہنفی تھے پھر اس زمانے میں تھنک آوٹ آف باکس کیا پہلی دفعہ مولان اشرفی تھانوی صاحب نے انہوں نے بقاعدہ ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو کیا وہ ان کے ساتھ بھال انہیں دبی الفاظ میں میری طرح تو بولڈ نہیں تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں فقہ مالکیہ کے مطابق فتوے دے کہ اپنی عورتوں کے فیصلے کرنے چاہیے امام مالک کا فتوہ جو ہے وہ چار سال کا ہے کہ انتظار کریں اس کے بعد قاضی اس کا تنسیخیں نکاح کر دیں مرد کی جات کے بغیر مفقود الخبر ہے لیکن فقہ ہنفی کے پاس یہ فتوہ موجود نہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ ایک فقہ ہنفی کے گول کیپر صاحب نے اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی عدالتی کھولہ کے اعتبار سے تو ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی عوام کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ کی فکر میں یہ کوئی نہیں موجود کہ اگر عورت کو مارتا پیٹتا ہو خامد یا خامد گھم ہو جائے تو وہ جا کے عدالتی کھولہ کر سکتی ان کے نزدیک وہ کار ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اقدت و نکاح جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے فقہ ہنفی کے اندر کھولہ ہے ہی نہیں ہے جس کو ہم کھولہ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں وہ مرد کے ذریعے قاضی طلاق دلوائے گا اور اگر مرد وہاں اکڑ جائے میں طلاق نہیں دیتا تو طلاق نہیں ہوگی اسی تو کہہ رہے ہیں گھوم گیا تو ایک سو بیس سال اندزار کرو یعنی کہ نہ ہی سمجھو اب عشوی تھانی صاحب نے think out of box کیا انہوں نے بقاعدہ کہا کہ ہمیں فقہ مالکیہ کے مطابق مجبوراً اس وقت فتوے دینے چاہیے اور پھر بھی وہ جو پرانے بزرگوں کے فق ہے اس کے اوپر ان لوگوں نے کوئی اس اعتبار سے نقیر نہیں کی کہ یاری کتنا نانسنس فتوہ تھا الموتہ امام مالک میں تو حضرت عمر کا بھی ایک ملتا ہے اور امام مالک نے اسی کو آگے continue کیا کہ چار سال تک انتظار کریں اور میں نے اسے مزید value addition کیا کہ یہ چار سال انتظار یہ اس زمانے کی بات ہے جب سوشل میڈیا نہیں تھا اور دنیا میں انٹرنیٹ نہیں تھا ملکوں کی باؤنڈیج نہیں تھی اب جہاں بھی ہوگا پتا چل جائے گا اور اگر آپ کو چار مہینے میں بھی ہر طرح کی کوشش کر کے ڈھونڈ کے بندہ نہیں ملا تو قاضی کا کام ہے کہ وہ آگے اس کو continue کریں وہاں پہ بھی عدالتی غلا one sided جو قاضی کرے گا وہ فقہ مالکی کے تحت کر رہے ہیں فقہ ہنوی کے تحت تو وہ بھی حرام ہے لہٰذا ہمارا یہ دعویٰ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ فقہ ہنوی کے اندر اس مسئلے کا کوئی solution موجود نہیں ہے چند ایک اگر علماء کے اقوال ہیں اس کے اوپر فتوے نہیں ہیں اور الفتوہ یہی ان کا چل رہا تھا یہ انہوں نے غلامی کے دور میں فقہ مالکیہ سے مستار لیا ہے ان کی فقہ میں یہ کمزوری موجود ہے برہاں پھر بھی یہاں پہ تھانوی صاحب کو پھر یہ معاملہ تو جی تھانوی صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تھانوی صاحب کو میں نے کسی اور موقع کے اوپر بھی خراج تحسین پیش کیا تھا جب میں نے یہ بتایا تھا کہ جب وہ ایک گاؤں میں گئے جہاں پہ صرف ہندو تھے اور شیعہ تھے سننی نہیں تھے تو انہوں نے جو شیعہ مسلم تھے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے میں اور ہندووں میں کیا فرق ہے تو انہوں نے کہا بھی ہم تو تازیہ نکالتے ہیں ہم دس محرم کا جروس نکالتے ہیں یہ لوگ نہیں نکالتے ہیں یعنی وہ بے عمل قسم کے شیعہ تھے شیعہ میں بھی ایک بے عمل تو عشر تھانوی صاحب جب وہاں سے اٹھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جروس تم نے نکالنا نہیں چھوڑنا یعنی اسے انڈورز کیا کہ چلو ایک کمزور سے دھاگے سے اسلام سے تو رشتہ بند آوا ہے کبھی اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی اس طرح کی اصلاح کا معاملہ کرے گا اٹلیس بت پرستی سے تو وہی بچے ہیں کہ انہوں نے یہ بیداد کو اڈاپٹ کیا ہے لیکن اسلام کے ساتھ ایک رشتہ تو جڑا گا ہے تو اس کے اوپر بھی میں نے دوہزار سولہ سترہ میں جب تھانوی رسول اللہ کے پر ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی اس کے سٹارٹ میں بھی میں نے ان کی پوزیٹی باتوں کا ڈسکیشن کی تھی آج آپ کے کیمرے کی وساطت سے میں اس کو رپیٹ کر رہا ہوں جو پوزیٹیو چیز ہے اسے ہمیں انڈورز کرنا چاہیے